اسلام علیکم دوستہ میری دست پر لوگ خیر سنگے بات کریں گے فیملی ویزا ورک ویزا پی سی آر کورونٹائن کرونا کا ٹیسٹ پی سی آر کورونا کا ٹیسٹ اور دیگر بہت سارے کمینٹس ان کے جواب بات منسٹر کی ویب سیٹ ابھی تک ڈاؤن ہے آج چودہ جنوی دوزار اکیس اور جمعہ رات کا دن ہے بہت سار دوستہ باپ نے نئے خواہشات کا اظہار کیا ان کا شکریہ بہت شکریہ اور اور ڈریم کارپینٹس میں کمینٹی کتے تھا فیملی ویزا کے متعلق بھی kart فیملی ویزا دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیملی ویزد ویزہ ایک ہوتا ہے فیملی جواننگ ویزہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ویزد ویزہ کے لیے صرف آپ کو اپنے ڈاکومنٹس دینے ہیں پاسپروٹ کی کوپیز دینے ہیں اور تصاویر دینے ہیں آپ کو ویزا مل جائے گا فیملی تین مہینے کے لیے ہوتا ہے 20 ریال فیس ہے ایک مہینے کے لئے آپ ایک سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں دس لیل اس کی فیسو کی پر پرسن اس کے علاوہ جو فیملی جوائننگ ویزا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اس طرح سے ہے آپ کا نکاح نامہ جائے وہ ٹیسٹڈ ہونا چاہیے پاکستان فون فیر سے یا کسی ملک سے اور دوسرا پاکستان جو بھی آپ کی ملک کی امبیسی ہے امان کے اندر وہاں سے ٹیسٹ ہونا چاہیے اور امان فون فیر امان کے اندر ٹیسٹ ہونا چاہیے بچوں کے سیٹیفکیٹ پاکستانیوں کے لئے جائے ہیں وہ کہیں سے بھی ٹیسٹ ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس برس سیٹیفکیٹ سی آر سی ہونے چاہیے چالڈ ریزیسن سیٹیفکیٹ برس سیٹیفکیٹ یونین کانسل دیتی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے رینٹ اگریمنٹ وہ لازمی ہونا چاہیے اور سیلری منیم منتلی جو ہے تین سو ریال سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے نکار نامہ جو ہے آپ کا وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے پاکستان فون فیر سے امان میں پاکستان امباسی سے امان کے اندر اور امان فون فیر سے امان کے اندر ان تین جوگوں سے ٹیسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو فیملی ویزا اپلائی ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسرے دوست ہیں اسد خان اسا بھائی میں جس نیو بھائی جان اردو میں آپ نے دیکھا ہے ساڑھی انگلیش بہت تنگ کر دی جتنا ساڑھی بھائی انگریز تنگ کر دی سی انگریز تنگ کر دی سن انگریزی تنگ کر دی تو کیا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ جوب کے لیے آپ نے کہا ہے بھائی جان جوبز دیکھیں آن لائن ہی ٹرائی کر سکتے ہیں بہت سارے پورٹلز پہ بہت ساری جوب سائٹس پہ بہت ساری کامپنیز جن سے لیٹر آپ کام کرتے ہیں جو آپ کی فیلڈ ہے اسے لیٹر اپنی کوئی بھی کامپنی جو ہے ان کو سرچ کریں یا جس ملک میں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں and you can submit your CV to them انشاءاللہ کھر دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ رزکی تلاش میں رتلا ان کو آسانیاں پیدا کرے اچھے سچا رزک اتا کرے کاروبار میں ترقی ہو اس کے علاوہ کیا کہ جی اور سسٹم این پاور کا ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں نیو ویزا نیو کلیرنس کو آ رہا ہے وہ نہیں مل رہے حمزہ پتنی سوالیکم اسلام should I marry with the lady in Oman on work visa and she is on visit visa dear for marriage doesn't matter about visa you need permission if you are going to marriage different nationals maybe you need to get permission before that you can get married and later maybe you can switch to another visa either you can call them on your family visa either they can also also family they can live together and they can work separately یعنی اگر آپ کا family ہے آپ کی wife کہیں اور کام کرتی ہیں of course company on work visa دے گئی اگر آپ کہیں اور کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی work visa ہوگا تو آپ جو ہے وہ separately کام بھی کر سکتے ہیں work visa کے پر لیکن family ہے تو آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں محمد عدیق وٹو والیکم السلام جزاک اللہ خراب ویس تنویر والیکم السلام بھائی جن میں امان میں ہوں اور میرا visa بھی ہے رہتے ہیں تو امان کے میں رہتے ہوئے اگر آپ کا عرباب آپ کو اجازت دیتا ہے company اجازت دیتی ہے تو آپ visa change کر سکتے ہیں otherwise نہیں otherwise کہا کہ آپ کو اپنا agreement جو ہے آپ کا contract agreement وہ complete کرنا ہوگا اگر آپ کو terminate کیے جاتا تو آپ کو termination letter دینا ہوگا اس کے بعد جنت محبوب محبوب new family visa اپنا جی بھائی جان new family visa open ہے اور صرف manpower اور کے system ڈاؤن ہونے کی ویزا issue نہیں اور ایک clearance نہیں مل رہی کاشف 99 کاشف بھائی ابھی pizza نکالنے کا طریقہ ہے pizza visa بھائی جان visa نکالنے کا طریقہ چاہیے ویزا چاہیے ویزا بھی چاہیے اس کی requirements ہیں وہ fulfill کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ document submit کریں manpower approval لینا ہوتی ہے جو کہ system ڈاؤن ہے approval clearance نہیں مل رہی ہو سکتے ہے visa جو ہیں ویزا بلکل فریش پروسس نہ ہو تو ان کے ویزوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر ایک دو دن میں مکمل complete ویڈو بنا شیئر کر دیں تاکہ تمام دو سب آپ کی رہنمائی ہو سکے رحیل خان میرا ویزا آج رینیو ہوا ہے تیرا ایک کو تو میں امان آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ویزا رینیو ہے تو آپ کو پروٹیکٹ کروانا ہوگا رحیل خان مجھے آئے ہوئے 11 منہ ہو ہوگے پھر ان کے کمینٹ پاکستان ویزا آج جو رینیو ہو ہوا تو آسکتا ہوں بھائی جان آپ کو ویزا اس کے بعد آپ آسکتے بھائی وات ساپ پر فوٹو یا ویڈیو یا پرسنل بات کریں گے پرسنل چیٹ ہو بھی فیس بک شیئر ہو بھائی جان بلکل گریش سنگ انہوں نے کمنٹ کیا بلکل آپ ہمیں انسٹا گرام فیس بک کہیں پر بھی میسج کر دیں ہم اپنا نمبر شیئر کر دیں گے وات ساپ ک آپ پر بات کر ستے ہیں تشارہ رت نیاء رت نیاء بھائی جان ویزا سٹو ڈیر ایکش لی ایسیو میسٹی مین پاور دیر آن لین سسٹم ڈی ٹو ٹی ٹیکنیکل ایشو ایشو ستے ایشو بلکل ستے آن لین جس کے واسے کلیرانس اور اپروو کر نہیں میری عبد الرحمان بھائی جس نے میری جس بھائی جس میری ویزا کی بات ہوئی وہ پتا نہیں کیا بات بتا رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ اپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہے تب بھائی کی تب تک کام ہو جگہ بھائی جن اگر ایکچولی اگر آپ پاسپورٹ تو کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کہیں بھی نہیں دینا آپ نے پلیز یہ کام مت کریں پاسپورٹ لے لیا جاتا پھر اور کب سیسٹم آپ ہوگا اس کا مطلب کبیتہ کوئی نیوز نہیں ہے اس دلی بھائی سنیا کہ بس ویزا لگ پرابلم ہے باقی ویزا اور فیملی ویزا لگ سر سے چل لیں بھائی ایسا نہیں ہے میرے ایک چکو کا ویزا ایشو نہیں ہوا ہمارے بڑا بیٹا میری کوورڈ کا ٹیسٹ انڈیا میں کروا کے آئیں جا امان ایرپورٹ پہ ہوگا بھائی کوورڈ نائنٹ کا ٹیسٹ جو آپ نے اینڈیا سے بھی کروانا ہے آنے سے بہتر گھنٹے پہلے ساتھ دن کے بعد آٹھویں دن آپ نے کروانا ہے تین ٹیسٹ ہوگے آپ کے ہرم ہرمان جوت سنگھ بھائی آنسر دے دیا محمد جمیل آج چوالی مار جتی بھائی کوئی بات نہیں آپ پروفیشنل ہو بیڈ کمین شوڈ بی ریپرائی پوزیٹی آلس ایف یو وان ٹو بی سٹار گھوڈ محمد جمیل صاحب انہوں نے ساڑھی کلاس بھی لئی بڑے اچھا طریقہ سمجھ بہت شکریہ بھائی بھائی ایکچلی کیا ہے کہ آپ چوالی مار چلو ویڈیو کافی لمبی ہو یا دی اگر تو سیتھے تک پہنچ ہی گئی تو تھوڑا لطیفہ بھی ہو جا بھائی اصل چلو کہنے راہ پہ جانے تو وہ پہ جانے اب باپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں کتنا تنگ کرتے ہیں اور ایک ادھے مہینے میں جو ہے ایک ادھے گروپ ہماری ایسی لیتا ہے ایسے بجاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے تو تھوڑی سی جو بتانا چاہیے کہ ہمیں باتیں آتی ہیں سانوی گھڑ آن دی ہیں تو بندے بنجھو تو نہ تنگ کرو بھائی جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ طریف کرتا ہے اور جو نہیں بھی کرتا بہت سر ریاست ہوتے ہیں بھائی دیکھیں جتنے بھی دو سباب میں میریش کرتے ہیں جتنے بھی دو سباب نیخ خواش کریں ہمارے لئے نہیں کسی کے لئے اللہ اللہ ان کی بلائی کریں اور جو نہیں بھی رکھتے اللہ اللہ ان کو بھی حد دے وہ سب کے لئے خیر مانگیں سب کی بلائی چاہتے ہوں اور جس بات میں آکے بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے ایک دوست کو ہم لوگوں نے لگائے تھے ٹانکے بعد میں پتہ چلا کہ خادی سکھانا چاہتا اور اس نے نمبر لے لیا تو اس کو میں نے اپنا کوئی اور نمبر دیا تھا نہیں سن وہ ماندہ نمبر دی سن گاڑا کرنی ہا نے کام چیک کریں میں نے چلے چلے آپ گالیاں نکار رہے ہیں بھئی نمبر دیا واقعہ انہوں نے گالیاں نکار شروع کر دی تو آپ تو بھئی دیکھیں آپ تو مجھے جانتے ہیں لیکن میں آپ سب کو جانتا ہم آپ سب کے کمیٹ کا ریپلائی کرتے ہیں بہت سار دو سب ایسے جو شروع سے ہمیں کمیٹ کیا گیا سکشندر سنگھ شروع کیا تھا اس لئے ہم کہتے ہیں ہم بہت نکار عام سے بندے ہیں جو رکھے اس کی خیر ہو وہ ہمیشہ مسکراتا رہے اور کوئی بھی کہہ لیں کہ تنگی اس کو نہ آئے تو باقی کیا ہے کہ ہم اچھے شیئر نہ جزا اللہ اللہ حافظ